السلام علیکم دوستو انسانوں سے پیار و محبت اور ضرورت مند انسانوں کی مدد کے عمل کو ہر دین اور ہر مذہب میں تحسین کی نظر سے دیکھا جاتا ہے لیکن دین اسلام نے خدمت انسانیت کو بہترین اخلاق اور عظیم عبادت قرار دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو یقصہ صلاحیتوں اور اوصاف سے نہیں نوازا بلکہ ان کے درمیان فرق و تفاوت رکھا ہے اور یہی فرق و تفاوت اس کائنات رنگ و بو کا حسن و جمال ہے وہ رب چاہتا تو ہر ایک کو خوبصورت مالدار اور صحتیاب پیدا کر دیتا لیکن یہ شان خداوندی کے خلاف ہوتی اور جس امتحان کے خاطر انسان کو پیدا کیا ہے شاید اس امتحان کا مقصد بھی فوت ہو جاتا اس علیم و حکیم رب نے جس کو بہت کچھ دیا ہے اس کا بھی امتحان ہے اور جسے محروم رکھا ہے اس کا بھی امتحان ہے وہ رب اس بات کو پسند کرتا ہے کہ معاشرے کے ضرورت مند اور مستحق افراد کی مدد وہ بھائی کریں جن کو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے نوازا ہے تاکہ انسانوں کے درمیان باہمی الفت و محبت کے رشتے بھی استوار ہوں اور دینے والے کو اللہ کی رضا اور گناہوں کی بخشس بھی حاصل ہو امام مسلم نے ایک روایت بیان کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مخلوق اللہ کا کمبہ ہے اور وہ شخص اللہ کو زیادہ محبوب ہے جو اس کے کمبے کے لیے زیادہ مفید ہو سبحان اللہ اس رب کو اپنے بندوں سے اس قدر محبت ہے کہ ان کو اپنا کمبہ قرار دیا ہے حالانکہ وہ صبوح اور قدوس ذات ہے اسے کسی کمبے کی ضرورت اور احتیاج ہرگز نہیں انسانیت کے خدمت کے بہت سے طریقے ہیں بیواووں یتیموں کی مدد مسافروں اور محتاجوں اور فقراء اور مساکین سے ہمدردی بیماروں معذوروں قیدیوں اور مصیبت زدگان سے تعاون یہ سب خدمت خلق کے کام ہیں صحح الجامع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت بیان کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں میں اللہ کے یہاں سب سے پسندیدہ وہ ہیں جو انسانوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہو ابودعود کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی انسان کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہو اللہ اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے اور جو کسی مسلمان کی تکلیف اور مصیبت کو دور کر دیتا ہے قیامت کے دن اس کو بھی کسی مصیبت اور تکلیف سے اللہ تبارک ہوا تعالی قیامت کے دن نجات دے گا اسی طرح امام ترمیزی نے ایک روایت بیان کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا بخاری اور مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اسے اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے اسی طرح امام احمد اور امام ترمیزی نے ایک روایت بیان کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اور ہمدردی تو اس شخص کے دل سے نکال دی جاتی ہے جو بدبخت ہو ہمیں چاہیے کہ ضرورت مند انسانوں سے محبت اور ہمدردی کریں اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں مدد دیں تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو